میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج ایک تصور بہت عام ہو رہا ہے کہ جہاد کا لوگوی مفہوم چونکہ کوشش کرنا ہے اس لیے غیر مسلم بھی دہشت گردی کے خلاف جو کوشش کر رہے ہیں وہ ان کا جہاد ہے آپ کی رائے کیا ہے؟ جہاد کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی کوشش کرنا صحیح اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی کوشش کرنا تو اس لیے غیر مسلم جو کوشش کرتے ہیں وہ بھلائی ہے جہاد نہیں اچھی کوشش ہے جہاد نہیں ہے جہاد کے لیے ایمان شرط ہے اور شرط ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے تو پھر زبان سے بھی جہاد ہے کلم سے بھی جہاد ہے اور بندوق سے تلوار سے بھی جہاد ہے جہاں جس کی ضرورت ہو وہ کیا جائے تو اس کے اپنے اپنے قائدے اپنے اپنے ذابطے ہیں لیکن بھلائی کے لیے ہر کوشش جہاد ہے جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کرتے ہیں تو آپ جانے اللہ جانے وہ بھلی بات ہے لیکن جو اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نیکی نہ کی جائے اللہ کریم فرواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا نیکی کافر کی بھی ضائع نہیں جاتا بالکل ٹھیک ہے جب اللہ کی رضا مطلوب نہ ہوگی ذایاتی ذا یا ذاتی شورت مطلوب ہوگی یا کوئی اور آرام مطلوب ہوگا تو وہ چیز اسے دنیا میں مل جاتی ہے آخرت میں خالیات جاتا ہے صحیح مومن کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ